خبر ہے جھنگ سے جہاں پر پنجاب فوڈ ایتھارٹی کی ملاوٹ مافیا کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں ملاوٹ شدہ مثالہ جات حلدی مرچیں بنانے والا ملزم گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اس حوالے سے مارے نمائندہ آصف شہزاد کی یہ ریپورٹ دیکھئے ڈی جی پنجاب فوڈ ایتھارٹی شویب جدون کی اداد پر ایڈیشنل ڈیریکٹر آپریشنز فیصلہ بار ڈیویزن اور ڈیپٹی ڈیریکٹر آپریشنز جھنگ کی سربراہی میں فوڈ سیفٹی ٹیموں نے پولیس تھانا کوتوالی کے اہمراہ ملاوٹ شدہ مثالہ جات بنانے والی فیکٹری پر چھاپا مار کر ایک ہزار نو سو انہتر کلو گرام ملاوٹی اجزاء چاولوں کا چھلکا پیسے ہوئے چاول مصنوعی ملاوٹی رنگ ملاوٹ شدہ مرچیں اور حلدی برامت کر لی ہیں ملاوٹی اجزاء کو پنجاب فوڈ ایتھارٹی ایکٹ دوہزار گیارہ کے تحت ضب کر کے فیکٹری کی پروڈکشن بند کر دی گئی اور ملزمان کے خلاف تھانا کوتوالی میں مقدمہ درج کر کے ملزمان کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا اس موقع پر ایڈیشنل ڈیریکٹر آپریشنز کا کہنا تھا کہ عوام الناس کو محفوظ اور صحت مند خوراک کی فرامی کے لیے خوراک میں ملاوٹ کے خاتمے تک ملاوٹ مافیا کے خلاف بھرپور کاروائیاں جاری رہیں گی موسیقی